دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گرمیوں کے اینرجی ڈرنک یعنی سطو کے بارے میں دوستو سطو گرمی سے مفوض رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سطو استعمال کرتے ہیں تو جیسے کسی اینرجی ڈرنک کو پینے کے بعد آپ کو کوک اینرجی ملتی ہے اسی طرح سطو کے استعمال سے بھی آپ کو کوک اینرجی ملتی ہے اسی لیے میں اس کو دیسی اینرجی ڈرنک کہتا ہوں لیکن دوستو یہاں رکھئے میں یہاں بلکل بھی اینرجی ڈرنک کو پرموڈ نہیں کر رہا اینرجی ڈرنک جتنا آپ کو نقصان بن جاتے ہیں اس کا آپ کو شاید اندازہ نہیں اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو اینرجی ڈرنک فینہ ہے تو آپ سطووں کا استعمال کریں اس سے بہتر اور اس سے طاقتور اینرجی ڈرنک اور کوئی نہیں سطووں کے بارے میں میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں سطووں کو گندم جون اور بھونے ہوئے چنوں سے بھی تیار کیا جاتا ہے سطو آئرن کیلشیم مگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروٹین اور کاربو ہائٹریٹس بھی سطووں میں پائے جاتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایکون آتا ہے اس کو بھی کلک کر دینا ہے سطووں کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین جو فائدہ ہے میری نظر میں کہ سطووں کا استعمال گرمی کا زور ٹوڑ دیتا ہے اگر بھرپور گرمی بھی ہے بے انتہا گرمی پڑھ ہی ہے اور سطووں کا آپ استعمال کرتے ہیں تو یقین مانے اس کے بعد بھرپور گرمی ہونے کے باوجود بھی آپ کو گرمی کی شدد محسوس نہیں ہوگی جس دن آپ سطووں کا استعمال کرنے اس دن آپ بھور کیجئے کہ آپ کو پیاس بہت کم لگتی ہے سطووں کے استعمال سے پشاپ کی جلن ختم ہو جاتی ہے سطو طاقت دیتے ہیں گرمیوں میں ہیٹ سٹروک بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ سطووں کا استعمال کرتے ہیں تو ہیٹ سٹروک سے بچے رہتے ہیں جگر اور مسانے کی گرمی کو دور کرتے ہیں سطو سطووں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے آپ نے غور کیا ہوگا گرمیاں آتے ہی آپ کی سکن ڈل پڑ جاتی ہے آپ کی سکن وہ بے جان اور بے رونک ہو جاتی ہے کیونکہ ہر وقت آپ کی سکن سے پسینہ نکر رہا ہوتا ہے جو ہے نمکیات اور الیکٹرولائٹ کی کمی بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن پھر رونک نہیں رہتی اس کے علاوہ آپ کے جو بال ہیں اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی گرمی آتی ہیں ان کے جو ہیرو یا ہیرون جیسے بال ہوتے ہیں وہ بلکل کسی جوکر جیسے بن جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں گرمیوں میں آپ کی سکن بلکل فریش رہے اور بال بلکل پہلے جیسے رہے تو یقین مانے سطووں کا استعمال کریں سطو آپ کا الیکٹرولائٹ بیلنس بھی برقرار رکھتے ہیں اس کے علاوہ سطووں میں جو گزائیت ہے اور جو گرمی کو ختم کرنے کی سطووں میں طاقت ہے اس سے آپ کی سکن اور بال بہترین رہیں گے گرمیوں میں بھی سطووں کا تیسرا بڑا فائدہ جو میری نظر میں ہے سطو آپ کو گرمیوں میں ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے کیونکہ سطو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پسینہ کم آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں سے پانی ضائع نہیں ہوتا اور آپ گرمیوں میں ہائیڈریڈڈ رہتے ہیں سطووں کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہائی بلیٹ پریشر رہتا ہے تو سطووں کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیجئے اور یقین ماننے یہ حکیم علی کا دعویٰ ہے گرمیوں میں آپ کو ہائی بلیٹ پریشر نہیں ہوگا اگر ہر دن آپ سطووں کا استعمال کر رہے ہیں سطو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں اگر آپ سطووں کا استعمال کرتے ہیں تو سطو آپ کے خون میں شوگر کے لیول کو ایک دم سے بڑھنے نہیں دیتے جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے سطووں کا استعمال آپ کے حازمے کے نظام کو بہتر رکھتا ہے اور آپ کو بدحزمی سے بچاتا ہے وہ بھی دو طرح سے پہلی طرح سے اس طرح سے کہ سطووں میں فائبر کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے جب آپ سطووں کو استعمال کرتے ہیں تو سطو آپ کے میدے میں جا کر فائبر کی کمی کو پورا کرتے ہیں آپ کے کھانے میں اگر فائبر کی مقدار برپور ہوگی تو کھانا اچھی طرح سے حضم ہوگا اور آپ کا جسم آپ کے کھانے سے نیوٹریشن حانسل کرے گا کھانا قبض نہیں کرے گا کھانا آسانی سے جو ہے بول مومٹ آپ کی جاری رہے گی اور کھانا آسانی سے جو ہے وہ حضم بھی ہوگا اور حضم ہونے کے بعد خارج بھی ہو جائے گا جسم سے فضلے کی شکل میں اس طرح آپ کے حاضمے کے نظام بہتر رہے گا دوسری طرح سے ستو اس طرح آپ کے حاضمے کے نظام کو بہتر رکھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں ڈی ہائٹریشن کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے اور ستو ڈی ہائٹریشن سے روکتا ہے آپ کی بوڈی میں جو ہے پانی کی مقدار کو کم نہیں ہونے دیتا آپ کے میدے اور میں جو آپ کی بڑی چھوٹی آنٹھ ہے اس کو اس میں خوشکی نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے آپ کی جو پوری بول مونٹ ہے وہ بہتر رہتی ہے اور آپ ڈی ہائٹریشن کی وجہ سے جو قبض ہو جاتی ہے اس سے بچے رہتے ہیں اس طرح سے دو طرح سے ستو آپ کے حاضمے کے نظام کے لیے اچھا ہے اس لیے میں ریکمنٹ کرتا ہوں ہر ایک کو چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو کسی بھی ایج کا ہو عورت ہو مرد ہو ستو لازمی استعمال کریں وہ میرے بہن بھائی جو اوورویٹ ہیں موٹاپے کے شکار ہیں دوستو بھائی بہنوں ستو آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے ایون کہ اگر آپ پوری گرمیوں میں ارزوانہ ستو کا استعمال کرتے ہیں تو یقید مانے آپ کلوز کے حساب سے وزن کم کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ہوتا ہوا دیکھا ہے میں نے ایک پیشنٹ کو ستو اسی لیے استعمال پوری گرمیاں کروایا کہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا اور گرمیاں گرمیاں اس نے آٹھ کلو وزن کم کیا دوستو یہ بہت زیادہ وزن ہوتا ہے کیونکہ وزن کم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وزن بڑھانا تو بہت آسان ہے آپ یہی دی دو ہفتوں میں اپنا وزن کئی کلو بڑھا سکتے ہیں لیکن وزن کم کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے اس لیے ستووں کا استعمال کریں اور انشاءاللہ اپنا وزن کلوز کے حساب سے کم ہوتا دیکھیں گے دوستو گرمیوں میں ایک اور مسئلہ جو رہتا ہے بلکہ گرمیاں سردیاں دونوں ہی جو سیزنز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میدے میں آپ کی تضابیت ہو جاتی ہے آپ کو جلن رہتی ہے پیٹ میں بہت برا حال اور بہت تکلیف دے یہ صورتحال ہوتی ہے اور خاص کر گرمیوں میں جو ہے تضابیت وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ ستووں کا استعمال روزانہ کرتے ہیں یا روزانہ نہیں بھی کرتے ہفتے میں تین چار دفعہ بھی ستووں کا استعمال کل لیتے ہیں تو میدے کی تضابیت سے چھٹکارہ مل جائے گا انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ستووں کو بہت پسند کرتے تھے اور روزہ جب افتار کیا کرتے تھے ستووں کا استعمال لازمی کیا کرتے تھے اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستووں کا استعمال کرتے تھے اس لیے آپ کمنٹ میں الحمدللہ بھی لکھیں اللہ تیرا شکر بھی لکھیں کہ اللہ نے آپ کو وہ چیز عطا فرمائی ہے اور بہت کم قیمت میں پاکستان یا انڈیا میں مل جاتے ہیں ستو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استعمال کیا کرتے تھے اس لیے ستو آپ استعمال کریں خاص کر جب آپ روزہ افتار کیا کریں تو ستووں کو اپنے افتاری کا حصہ بنایا کریں ستو استعمال کرنے سے آپ کی پیاس قتم ہوگی دن بھر کی آپ کو انرجی ملے گی پشاب کی جلن جو ہو جاتی ہے عام طور پر گرمیوں کے روزیں ہیں اس لیے جو ہے جب آپ پورا دن پانی نہیں پیتے تو پشاب آپ کو جل کر آتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی تو ستووں کا استعمال آپ نے رمضان کے دوران ضرور کرنا ہے ستو خواتین کے لیے بہت اچھے اور فائدے مند ہیں اس لیے جتنی بھی میری بہنیں بیٹیاں بچیاں سن رہی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹا آپ ستو لازمی استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں ستو جسم میں پائے جانے والے فاضل اور ذریلے مادوں کو خارج کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے جسم میں موجود جتنے ذریلے اور فاضل مادے ہیں وہ خارج ہو جائیں تو آئی سے ہی ستووں کا استعمال کریں اگر ستو آپ ہفتے میں تین دفعہ بھی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں جتنے ذریلے مادے پائے جاتے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے ستو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول بھڑا ہوا ہے تو آج سے ہی آپ ستو رزانہ استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ دس دن تک ستووں کا رزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو بھڑا ہوا کولیسٹرول لیول ہے وہ انشاءاللہ بلکل نورملائز ہو جاتا ہے ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بھڑا ہے یا کولیسٹرول کا مسئلہ رہتا ہے آپ کو تو آپ کے دل کو بھی بہت زیادہ بماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو ہارڈ اٹیک آ سکتا ہے اور دیگل جو دل کی بماریاں ہیں اس میں بھی آپ مبتلا ہو سکتے ہیں اس لیے ریکمنڈ کروں گا جن لوگوں کو ہائی کولیسٹرول رہتا ہے یعنی ان کا کولیسٹرول لیول بڑا ہوا رہتا ہے تو وہ ایک مہینہ تک مسلسل روزانہ سطحوں کا استعمال کریں نہ صرف بڑا ہوا کولیسٹرول کنٹرول میں آ جائے گا بلکہ آپ مختلف دل کے مراز سے بھی بچ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے درد دل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو بھائیو بہنہ کاربونیٹی ڈرنگ سے توبہ کر لیں کاربونیٹی ڈرنگ آپ کی بوڈی کو کھوکلا کر رہے ہیں آپ کی ہڈیوں میں سے کیلشم نکال کے باہر کر دیتے ہیں حازمے کو قراب کرتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی بماریاں آپ میں ہو جاتی ہیں صرف کاربونیٹی ڈرنگ کے استعمال سے یہ کوئی کول چیز نہیں ہے بلکہ آپ کی بوڈی کی تباہی ہے کاربونیٹی ڈرنگ کو رپلیس کریں ستووں جیسی ڈرنگ سے ستو نہ صرف آپ کے لیے ہیلڈی ہیں بلکہ اگر آپ ستووں کو صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسا میں ابھی طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو ستو یقین مانے کسی بھی کاربونیٹی ڈرنگ کو ذائقے اور جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسے میں بھی ماد ایزی لی دے سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ستووں کا استعمال کیسا کرنا ہے سب سے پہلے میں اپنا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ حکیم ستووں کا استعمال کیسے کرتا ہے دوستو میں ایک گلاس پانی لیتا ہوں پانی میں تھوڑا تھنڈا لیتا ہوں ستووں میں اگر آپ تھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو ستو زیادہ مزے کے بنتے ہیں ایک گلاس تھنڈے پانی میں زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے زیادہ تھنڈا پانی آپ کی بوڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے صرف اتنا تھنڈا ہو کہ آپ اس کو ایزیلی پی سکیں اور آپ کے بوڈی تیمپریچر کو زیادہ ڈسٹرپ نہ کریں تو ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے اس میں ایک جو ٹیبل سپون ہوتی ہے وہ آپ نے ستوں کی ڈالنی ہے اور دو جو ٹیبل سپون ہیں وہ آپ نے شکر کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک اور دو کا تناسب رکھنا ہے اور اس کو آپ نے مکس کر لیں چمچی سے ایزیلی مکس ہو جائیں گے ستوں تو مکس ہوتے نہیں ہیں ستوں تو سمجھے مکسی ہوتے ہیں اور جو شکر ہے وہ بھی اگر آپ پہلے تھوڑا مکس کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے پینا ہے یقین ماننے اگر آپ اس کو یہ سوچ کے پیتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو یقین ماننے تین چار دین بھی ستوں پیتے رہے ہیں تو کسی بھی کاربورنیٹڈ ڈرنگ پینے کی عادت اپنے آپ ختم ہو جائے گی اس کو آپ نے ایک ٹرینڈ سمجھ کے پینا ہے پھر دیکھیں کیسے آپ کے موہ میں لگ جاتے ہیں ستوں اور آپ ستوں پینا پوری زندگی چھوڑ نہیں پائیں گے یہ میرا طریقہ تھا اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو بھائی بہنوں کو شوگر کا مرض ہے وہ ستوں میں شکر کا استعمال نہ کریں اور کچھ لوگ ستوں میں جو ہیلت بہت زیادہ ہیلت کونشیس ہیں اپنے وزن کو منٹین رکھتے ہیں وہ ستوں میں شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ستوں بنانے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چمچ ستوں ڈالیں اس میں ایک چھٹکی کالے نمک کی ڈالیں آدھا یا ایک لیمبو اس میں نچوڑ لیا جائے اور اس میں پھر تھنڈا پانی اٹھ کر کے بہترین طور پر ستوں بنا کر استعمال کیے جائے یہ بھی بہترین رہتے ہیں اور گرمی اور خاص کر جو جگر کی گرمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے اور اگر آپ ستوں میں لیمبو کا استعمال کرتے ہیں تو جو آپ کا الیکٹرولیٹ بیلنس ہے وہ بھی بنا رہتا ہے دوستو ستوں بہترین چیز ہیں اللہ کی نعمت ہیں اس لیے ستوں کا استعمال کریں یہ بہترین ہے آپ کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دوا کر اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایکون آتا ہے اس کو بھی کلک کر دینا ہے